مریم کی خوشی کے لیے آریان کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں یہ بات کا اندازہ تو صرف اور صرف آریان ہی لگا سکتا ہے بلکہ مریم کوئی بھی اس بات کی کافی زیادہ قدر ہے اور وہ بہت زیادہ روتی رہتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آریان اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اس کو اتنی زیادہ پریشانی ہے اور وہ اس بات کا اظہار اپنی دوست سے کرتی رہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ آریان کے ساتھ آخر کیا ہو گیا ہے کیوں اس کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی دوست اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شاید اسی میں تمہاری اور اس کی بہتری ہوگی مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے فیلحال تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا آپ دونوں کے حق میں اس لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے درمیان جو بات تیہ ہوئی ہے ہنڈرڈ پرسن وہ بات ٹھیک ہی ہوگی اور جو بھی ہوگا اس سے اچھا ہی فیصلہ ہوگا اس لیے وہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور کر کے دکھائے گا مجھے یقین ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آریان بھی پریشان ہے اور ہر جگہ جگہ پھر رہا ہے نوکری کے لیے تاکہ اس کی نوکری کہیں پہ لگ جائے اور وہ مریم کی نظر میں ایک اچھا انسان بن جائے لیکن ابھی اس چیز کے لیے وقت ہے اور اس کا یہ کام باقی ہے لیکن اندر آپ دیکھیں گے کہ شہری کو جو ہے وہ اسی دوران ہی کوئی نئی ایسی گیم ڈال دے گا جس کی وجہ سے ان دونوں کا بریک اپ ہو جائے گا تو بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سٹوری تو کچھ اس طرح ہی کہہ رہی ہے کہ جیسے انہی تین مہینوں میں ان دونوں کا بریک اپ ہونے والا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں کیونکہ شہری جو ہے وہ چین سے تو بیٹھنے والا نہیں ہے اگر اس نے تین ماہ کا پیریڈ مانگا ہے تو سمجھیں یہ شیطانی کا پیریڈ ہے اور اس شیطانی کے پیریڈز میں وہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان دونوں کو لیدہ کر کے ہی دم لے گا لیکن آریان کا باپ اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہوں گا اس لیے کبھی کسی بات پر پریشان مت ہونا یہ تمہاری جنگ ہے اور تمہیں اس جنگ کو جیتنا ہی ہوگا مجھے پتا ہے کہ تمہاری زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں گی لیکن تمہیں انہیں فیس کرنا ہوگا اور مریم کو اپنی آنکھوں میں رکھو اور اس کو فیس کرو تا کہ تم اس جنگ کو جیت سکو آگے سے آریان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ جنگ جیت کر ہی دکھاؤں گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ شہدی کے دماغ میں بہت اوٹ پٹنگ باتیں چل رہی ہیں اور وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس کا تو بہت جلد میں سارا پتہ صاف کر دوں گا یعنی بہت جلد ہی اسے اپنی بہن کی زندگی سے نکال دوں گا یعنی کہ وہ ایسا ہی بند ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو مریم کہ اس نے کیا کیا اسے بلکل بھی تم سے پیار نہیں ہے یعنی کوئی نہ کوئی اس میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اس کی دوست مریم کی اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ مریم بھی آج کل کافی پریشان ہے انہیں لگ جاتی ہے اور اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا کرے تو اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ تمہیں دعا کرنی ہے کہ آریان جو ہے اپنے اس فیصلے پر ثابت قدم رہے اور جو کچھ اسے کہا گیا ہے اس پر پورا اترے اصل میں دیکھا جائے یہ آریان کے لیے بہتر ہے لیکن تم یہ بات سمجھ نہیں رہی اور تم اپنے آپ کو قصور بار ٹھرا رہی ہو تم بار بار اپنے آپ کو کیوں قصور بار ٹھرا رہی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم ان سب باتوں کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو اور دعا کرو اس کے لیے کہ وہ جو کچھ کرے سب کچھ ٹھیک ہو دوسری طرف آریان بیچارہ بھی دن رات ایک کر کے بڑی محنت کر رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ شہری کی چال ہی ہے جو ان کے آگے آئے گی اور ان دونوں کو بالکل علیدہ کر دے گی لیکن فی الحال ابھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے آریان مریم کی خوشی کے لیے کن کن مشکلوں سے گزر رہا اس چیز کا مریم کو بہت خوبی اندازہ ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ آریان کو اس کی وجہ سے کیا کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ آریان اس کے لیے ثابت قدم رہے گا اور ہر اس بات پر عمل کرے گا جو کہ مریم نے اس سے کہی ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ کافی زیادہ مریم بھی پریشان ہے اور روتی ہے کہ آخر میں نے آریان کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا اسے اس مشکل میں فسا کر مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اپنی دوست سے اس بات کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے کیا تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یعنی کہ آریان کو اس بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ اسے میرے لیے سب کچھ کرے کہ مجھے آج اس بات کی گلٹی کیوں فیل ہو رہی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے اس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ وہ بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے اور تم شاید اس بات کو جانتی بھی ہو اس لیے وہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور کر کے دکھائے گا مجھے یقین ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آریان بھی پریشان ہے اور ہر جگہ جگہ پھر رہا ہے نوکری کے لیے تا کہ اس کی نوکری کہیں پہ لگ جائے اور وہ مریم کی نظر میں ایک اچھا انسان بن جائے لیکن ابھی اس چیز کے لیے وقت ہے اور اس کا یہ کام باقی ہے لیکن اندر آپ دیکھیں گے کہ شایدی کو جو ہے وہ اسی دوران ہی کوئی نئی ایسی گیم ڈال دے گا جس کی وجہ سے ان دونوں کا بریک اپ ہو جائے گا تو بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سٹوری تو کچھ اس طرح ہی کہہ رہی ہے کہ جیسے انہی تین مہینوں میں ان دونوں کا بریک اپ ہونے والا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے چدا ہونے والے ہیں کیونکہ شایدی جو ہے وہ چین سے تو بیٹھنے والا نہیں ہے اگر اس نے تین ماہ کا پیریڈ مانگا ہے تو سمجھیں یہ شیطانی کا پیریڈ ہے اور اس شیطانی کے پیریڈز میں وہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان دونوں کو لیدہ کر کے ہی دم لے گا لیکن آریان کا باپ اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہوں گا اس لیے کبھی کسی بات پر پریشان مت ہونا یہ تمہاری جنگ ہے اور تمہیں اس جنگ کو جیتنا ہی ہوگا مجھے پتا ہے کہ تمہاری زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں گی لیکن تمہیں انہیں فیس کرنا ہوگا اور مریم کو اپنی آنکھوں میں رکھو اور اس کو فیس کرو تاکہ تم اس جنگ کو جیت سکو آگے سے آریان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ جنگ جیت کر ہی دکھاؤں گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ شیدی کے دماغ میں بہت اوٹ پٹنگ باتیں چل رہی ہیں اور وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس کا تو بہت جلد میں سارا پتہ صاف کر دوں گا یعنی بہت جلد ہی اسے اپنی بہن کی زندگی سے نکال دوں گا یعنی کہ وہ ایسا ہی بند ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو مریم کہ اس نے کیا کیا اسے بلکل بھی تم سے پیار نہیں ہے یعنی کوئی نہ کوئی اس میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اس کی دوست مریم کی اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ مریم بھی آج کل کافی پریشان ہیں لگ جاتی ہے اور اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا کرے تو اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ تمہیں دعا کرنی ہے کہ آریان جو ہے اپنے اس فیصلے پر ثابت قدم رہے اور جو کچھ اسے کہا گیا ہے اس پر پورا اترے اصل میں دیکھا جائے یہ آریان کے لیے بہتر ہے لیکن تم یہ بات سمجھ نہیں رہی اور تم اپنے آپ کو کسور بار ٹھرا رہی ہو تم بار بار اپنے آپ کو کیوں کسور بار ٹھرا رہی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم ان سب باتوں کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو اور دعا کرو اس کے لیے کہ وہ جو کچھ کرے سب کچھ ٹھیک ہو دوسری طرف آریان بیچارہ بھی دن رات ایک گھرے اسے تو شہری مریم کے دل سے آریان کی محبت کو یہ نہیں چال پائے گا لیکن اس نے ایک ایسا طریقہ ڈھوڑا ہے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ گھوڑے یعنی کہ وہ کرے گا کچھ اس طرح سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے جائے جائے